بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے انشاءاللہ آپ میں آپ کے ساتھ بہتی ٹیسٹی چکن تک اسموسہ کی ریسپی شیئر کروں گے اسموسہ بہتی ٹیسٹی اور بہتی مزے کے بنتے ہیں آپ ان کو اس طرح سے بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے نکال کر پرائے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اسموسہ بہت ہی ایزی تھی اور بہت ہی کم ٹائم میں تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں انشاءاللہ جب آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی بہت مزے آئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک عزت پہن لے لیا ہے پلیم آن کر دیا ہے اب میں اس میں تقریباً ٹو ٹیپ سپون کوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو گرم ہونے دوں گی آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں کیمہ ایڈ کروں گی اور یہاں پر میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے تقریباً ٹو 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 ٹ کیمہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی میں چکن کا کیمہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو مٹن یا بیپ کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ ٹیسٹی چکن کے کیمے میں ہی بنتے ہیں اس لئے خوشش کیجئے گا اسے چکن کے کیمے سے ہی بنائیں جسمو سے بہتی ٹیسٹی اور بہتی مزے کے بنتے ہیں اور بہتی کم ٹائم میں تیار ہو جاتے ہیں تو چکن اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی وان ٹی سپون نمک ایڈ کر دوں گی وان ٹی سپون personnel کرنےalls پوڈر ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون سرخ spark味 پوڈر ایڈ کروں گی وان ٹوٹی سپون حلدی پوڈر ایڈ کروں گی اور ٹو ٹی سپون اس میں میں چکن تک کا مسالے ایڈ کروں گی یہ مسالہ آپ کسی بھی بڑئنڈ کا یوز کر سکتے ہیں مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ایک منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی تاکہ سارے مسائلیں اس میں اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اب یہ تھوڑا ڈرائی لگ رہا ہے تھوڑی دیر میں میں ایک چیز آئیڈ کروں گی جس سے یہ بہت ہی جیزا جوسی اور کریمی بن جائے گا تو مسائلیں اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب میں اس میں ہاف کپ کے قریب دودھ آئیڈ کر دوں گی دودھ ڈالنے سے یہ بہت ہی جیزا جوسی اور بہت ہی جیزا جیزا کریمی لگے گا اور بہت ہی مزے کا فریور آئے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی انگر میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے میں اس کو کور کر لوں گی اور تقریبا دو منٹ کے لیے لو فریم پر پکاؤں گی دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں تماشی حالہ سے دیکھئے دودھ بھی اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ جوسی اور بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے فریم آف کر دوں گی اور اس کو چھولے سے اتار لوں گی تو اب میں اس میں بری کرش کی ہو گی ہاف کپ کے قریب بند ہو گی ایڈ کر دوں گی اس طرح سے آپ نے بری کرش کرنا ہے اس سے اس کا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس میں 3 ٹیبل سپون مائنیز ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی تو اس کو میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو معاشرہ سے دیکھیں کتنے مزے کی فیلنگ تیار ہوئی ہے اب میں اس کو ایک سائٹ پہ کروں گی اور سموسہ پٹی لے لوں گی تو اس سموسہ پٹی میں نے لے لی ہے ہم آپ کو سموسہ بنا کر دکھاتی ہوں تو سب سے پہلے میں اس سائٹ کو پکڑوں گی اور اس کے اوپر اس طرح سے فولڈ کر دوں گی اور اب دوسری سائٹ پہ اس کو فولڈ کر دوں گی اور اس طرح سے بہت ہی خوبصورت سی شیئے پہ جائے گی سموسے کی اور اس سائٹ کو پکڑ کر اس کے اوپر اچھی طرح سے پیسٹ کر دوں گی تاکہ یہ کھلے نہیں تو یہ سب سے پہلے میں اس میں آپ فیلنگ رکھوں گی یہ فیلنگ بہت ہی ٹیسٹ اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس فیلنگ سے سموسے بنائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا تو فیلنگ میں نے اس میں رکھتی ہے ہم میں اس کو جھوڑوں گی اور جھوڑنے کے لیے میں نے سلیری پہلے سے تیار کر کے رکھ لی ہوئی ہے ہمیں اس کے اوپر ہلکی سلیری لگاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر رکھ کے جھوڑ دوں گی اور یہ اچھے سے پیسٹ ہو جائے گا اور دیکھئے کتنا خوبصون سا سموسے بن کے تیار ہو گیا ہے بس اسی طرح سے میں باقی سموسے بھی ریڈی کر لوں گی آپ ان کو اس طرح سے بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور جب سے چاہے نکال کر انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ بکس میں دیں گے تو بچے بھی خوب انجوائے کریں گے تو یہاں پر میں ایک اور سموسے آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں اکسلوں کو یہ کنفیوزن ہوتے ہیں کہ اس لمبی پٹی سے سموسے کیسے تیار کریں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ جب آپ میری اس ٹریسپی کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ کنفیوزن دور ہو جائے گی اور سموسے بنانا بہت ہی آسان لگے گا تو انشاءاللہ جب آپ اس ٹریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا تو یہاں پر دیکھیں میرا دوسرا سموسا بھی ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں کتنی آسانی سے اور جٹ پر تیار ہو جاتے ہیں ان انیمنے سے سموسے اب میں اس کو ایک سائٹ پر ٹریے میں رکھوں گی اور اسی طرح سے باقی سارے ریڈی کر لوں گے یہاں میں نے سارے سموسے ریڈی کر لیے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے زیادہ سموسے ریڈی ہو چکے ہیں اور کتنے خوبصورت لگے ہیں اب میں ان کو فریز کروں گی اور تھوڑے سے میں ابھی فرائے کرنے کے لیے رکھ دوں گی تو ان کو میں ڈیپ لک بیگ میں ڈال کر فریز کر دوں گی آپ انہیں کسی بھی ایر ٹیٹ کنٹینر میں رہ کر بھی فریز کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے ان کو بنا کر فریز کر دیں اور جب دل چاہے نکال کر فرائے کریں اور انجوائے کریں بچوں کو لنچ بکس میں بنا کر دیں وہ بھی خوب انجوائے کریں گے انشاءاللہ اور اگر کبھی اچانک سے مہمان آ جائیں تو ان کو صرف کریں اس طرح سے آپ کے ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی اور فوراً سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے ان کو دیکھئے جی子 میں دیکھتے ہیں اور تھوڑے سے میں نے علیہ دا سے رکھ لیا ہواں اندیاب میں دیکھتے ہیں پر میں ساخنے کو دیکھیں دیکھوں گا اور اب میں ان کو فریز کر دوں گی اور باقی میں فریز کرzechوں گی اور ان کو فریز کرنے کے لئے میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہوئے ہیں آئین گرم ہو چکے ہیں ہمیں ان سمسو کو فرائی کرلوں گے تو آپ نے ان کو بہت زیادہ گرم آئین میں فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ اوپر سے تو فورا سے براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے تو اس لئے آپ نے اس کو لوٹ و میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے ماشر سے بہت ہی خوبصوص لگے ہیں تو یہ ایک سائٹ سے ہو گئے ہمیں ان کی سائٹ چینج کرلوں گے تو یہ دوسری سائٹ سے بھی ریڈی ہو گئے ہیں ہمیں ان کو نکال لوں گے اور اس طرح سے باقی کے بھی ریڈی کرلوں گے تو ماشر سے دیکھیں کتنا خوبصورت ریڈی ہوا ہے اور کلر کتنا اچھا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بس اسی طرح سے میں باقی کے بھی ریڈی کرلوں گے اور پھر اس کی فائنل اپ دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہی مزے کی خوش پوار بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزائے گا تو یہاں میں نے سارے سمور سے پرائی کرلیا ہے ماشراللہ سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں کلر بہت ہی اچھا آیا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزائے گا بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ اور اگر آپ نے میرے چینل کا بھی تک سبسپرائب نہیں کیا تو کانڈی میرے چینل کو سبسپرائب کر دیں ساتھ والے بیل ایک کو گریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک مون سکے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ